والد کے ظالمانہ رویے سے پریشان ایلون مسک کی بیٹی بول بڑی نسمانی رویے کی وجہ سے حراسانی کا شکار مشہور امریکی کمپنی ٹیسلا اور سپیس ایکس کے بانی ایلون مسک کی ٹرانس جنڈر بیٹی نے ان پر سنگین الزامات لگا دیئے ایلون مسک کی بیس سالہ ٹرانس جنڈر بیٹی ویوین جنہ ویلسن نے کہا ہے کہ والد نے میرے ساتھ سرد مہری کے ساتھ ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کیا ہوا تھا نبی سی کو دیئے گئے اپنے پہلے انٹرویو میں ویون جنہ ویلسن نے بتایا کہ ان کے والد بچپن میں میرے نسوانی رویہ کی وجہ سے حراسہ کرتے تھے اور مردانہ رویہ اپنانے کے لئے دباؤ ڈالتے تھے ویوین نے کہا کہ ایلون مسک نے اپنے حالیہ بیانات میں مجھے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جس کا میں جواب دینا چاہتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں کچھ نہیں کہوں گی اور سب کچھ ایسے ہی چھوڑ دوں گی مگر میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی ایلون مسک نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کے بیٹی لڑکی نہیں ہے اور ووک مائنڈ وائرس نے ان کے بیٹے کو مار دیا ہے اور انہیں ٹرانس جنڈر کے علاج کے بارے میں دھوکے میں رکھا گیا تھا اس حوالے سے ویوین کا کہنا ہے کہ ایلون مسک نے ان کے علاج کی منظوری جانت پوچھ کر دی تھی اور انہیں کسی نے دھوکہ نہیں دیا ویوین نے یہ بھی کہا کہ ایلون مسک غیر ذمہ دار والد تھے جو شاز و نادر ہی ان کی زندگی میں موجود تھے اور جب موجود ہوتے تھے تو مجھ اپنے نسوانی روائے پر ان کی جانب سے برہمی کا سامنا کرنا پڑتا تھا ایلون مسک کی بیٹی نے مزید کہا کہ میں نے تقریباً چار سال سے اپنے والد سے بات چیت نہیں کی اور میں زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہوں یاد رہے کہ ویوین نے دوہزار بائیس میں اپنا نام اور جنس تبدیل کرنے کے لیے ایک پرٹیشن دائر کی تھی جس میں انہوں نے ایلون مسک سے کسی بھی قسم کا تعلق ختم کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی وہ اس سے پہلے زیویر ایلکزنڈر مسک کے نام سے جانی جاتی تھی